ایک بار پھر ریڈ فلائگ ریز کر دیا ہے نواز شریف صاحب نے اور ان کی واپسی بھی نانس ہوگی کس اکتوبر کو کس کے ساتھ طوفان لانا ہے کیا لانا ہے دوسصی ط divorced level playing field کے بڑے شکفیں ہو رہے ہیں people's party کہہ رہی ہے پی ایم اینלی não pelying field نہیں دے رہی ہے ایم کیے ہم کہہ رہی ہے ہم میں people's party نہیں دے رہی ہے لگتا ہے ایسے جیسے وہ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ دونوں جماعتیں بلکہ تمام جماعتیں اگر level playing field مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہی ہیں میں بات اپنے گیس انڈیڈیوز کرنے سے پہلے آج ہم ذرا جڈیشری پہ بھی بات کریں گے جو کل اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا اور جو کہتے ہیں دبانگ انٹری ہوئی نئے چیف جسس صاحب کی فائزی صاحب کی آنے والے دنوں میں کیا ہمیں سپریم کورٹ جڑتی و نظر آ رہی ہے یا اور اس کے اندر اخلافات بڑھیں گے یہ کچھ ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں لیکن میرے ذکر سب سے ایمپورٹن ایشیو جو وہ ہے وہ امار فاروق کا ہے نو سالہ بچہ کل پورا پاکستان ہل گیا اور سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے انڈرسینڈبلی پی ٹی آئی کا جو ہے بہت زیادہ اس پہ لیڈران اور دوسروں لوگ ایکٹیو ہیں ہوا کیا نو سال کا بچہ اس کے والد پی پی وان فارٹی نائن سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے عباد فاروق جب نو مئی کے بعد ان کو اٹھایا گیا تو ڈیٹیلز جو بھی تک سامنے آ رہی ہیں اس پہ ان پہ بھی تشدد کیا گیا اور بزرگوں کے گھر کے تشدد کی پولیس ان کو کھینچ کے لے گئی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ اس بچے پہ اس کا امپیکٹ ہوا کہ بلکل منٹلی ڈسٹربڈ ہو گیا اب خبریں دوسری سائٹ سے بھی گورنمنٹ کا ورجن دوسرا یہ بھی آ رہا ہے کہ مار کو ایک وائرل علنس تھی بلکل ہو گی لیکن کسی سے ٹرگر ہوئی اچانک کیا ہو گیا اور جب ڈاکٹر سے ہم نے باتیں کی اور ان سے سنا تو ان سے انہوں نے کہا کہ بلکل یہ وائرل علنس ایسی ہے جو اگر تھی تو وہ ایک سوٹ آف انٹریٹیبل ضرور تھی لیکن اس کو ٹرگر ہونا ضروری تھا کیا اب ہمارے بچے ریڈ لائن پوری دنیا میں ہوتی ہے پاور پولیٹکس میں بچے اور خواتین کیا اب ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا میں تو اس بات پہ ابھی یہاں پہ چھوڑا ہوں کہ اس پہ فل انکوائری ہونی چاہیے اور یہ کہہ دینا کہ بچے کو میں منٹل انلنس تھی سب کچھ تھا اور اچانک ہو گیا نہیں ہر چیز کا ایک ٹرگر ہوتا ہے یہ بچہ ہم سب کی اولادیں ہیں اس طرح نہیں چل سکتا کام اور میں ابھی ٹویٹس دیکھ رہا تھا ہمارے بڑے کلیگ ہیں ہائیلی رسپیکٹر ضرار کھوڑو جرنلسٹ ہیں واجرات کو اس پہ شو بھی کر رہے ہیں میں بھی دیکھوں گا اور ہم شور آپ لوگ سب بھی دیکھیں گے انہوں نے پہ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں نے ان کے انکل سے بات کی چچا سے اور باقی فیملی سے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کلیمز دوسری سائٹ پہ آ رہے ہیں وہ غلط ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے ایک ٹیچر کا واش نوٹ آیا جس میں اس نے کہا کہ بڑا ہی برائٹ اور ایکٹیو بچہ تھا اور بیفور اس فادر واس ٹیکن اوے اور اس کے بعد یہ ٹرگر ہوا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اور ای ٹنگ اس کو پولیٹکس اور پاور پولیٹکس سے ہٹ کے دیکھنا ہوگا اور اس کی ڈیٹیل انکوائری ہونی چاہیے ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے میرے صد موجود ہیں فاہد حسین سینر جنرلسٹ ہیں پریزیڈنٹ پی این این ٹی وی اور مزہر عباس ہیں سینر جنرلسٹ دونوں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور پہلے ہاف میں میں سے پولیٹکس اور انتماعات چیزوں پر بات کروں گا اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب ان سے حمزہ جوڈیشل جو ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ سیریس قسم کی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ رہے ہیں تمام چیزوں پر بات کریں گے اسلام علیکم فاہد اسلام علیکم مزہر ذرا پہلے شروع ہو جائیں مزہر پیپلز پارٹی کا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ساری شروع ہو گئی ہے اور پھر آپ نے نواز سریف صاحب کا بیان بھی دیکھا میں ایک پہلے خبر شیئر کر دوں آپ کے ساتھ اور ناظرین سے ایک بڑی ہی امپورٹن ڈیولپنٹ ہو رہی ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ساری چل رہی ہے یہ ختم کہاں پہ ہو گی میری اطلاع یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو اب ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بات ہو رہی ہے اور ان کو شاید میسیجنگ ب ہی ہو گئی ہے کہ سب کو ایک مساقہ معیشت پہلے سائن کرنی ہوگی اور یہ الیکشنز ہونے کی ایک بڑی ہی سٹرانگ شرط ہے اٹس اپری کنڈیشن کہ اگر آپ مساقہ معیشت پہ بیٹھ کے بات کریں گے پہلے اس پہ آپ تیہ کریں اس کے بعد مساقہ جمہوریت ہے جو مرضی کریں اس کے بعد الیکشنز ہوں گے اور دوسرا یہ ایک ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے پالسی میکنگ سٹرکشر میں اور اوور آل بھی ایک بہت بڑی تعداد انڈینز کی ہے تو اگر ہم جاتے ہیں وہاں تو ہمیں بہت زیادہ ایک ہسٹیلیٹی کا سامنا ہوگا تو ہمیں معیشت will be the driving thing اور یہ چیزیں کرنی ہیں اور اگر میں آپ سے figures share کروں گا سب کے بلکل ہوش خطا ہو جائیں گے کہ یہ ہم کتنے برے ایکنومک حالات میں ہیں ہماری مہنگائی بجلی عام آدمی کی تو بات چھوڑ دیں وہ تو پتہ نہیں زندہ بھی کیسے ہے لیکن on the larger macro level بھی بہت برے حالات ہیں یہ جو اب معیشت کی بات ہو رہی ہے اور پہلے آج یہ جو میاں صاحب کا کل کیا بیان تھا مظہر آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا جو اپنے workers سے کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی interesting باتیں کی ہیں وہ پھر ماضی میں چلے گئے ہیں کہ یہ سارا ایک منطقی انجام پر چیزیں پہنچیں گی یہ یہ لوگ تھے انہوں نے نام لیے کہ جی وہ چار ججز تھے اور ان میں سے ایک جج بائید ہوئے جازو الہیسن صاحب کو نام لیا وہ تو اس طرح سپریم کورٹ کے سینطرین جج بھی ہیں فیوچر چیف جسٹس بھی ہوں گے کچھ ماں کے لیے انہوں نے جنرل باجوہ جنرل فیض ان کے عالاکار ساکم نصار آصف سعید خوصہ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے خود بھی extension دینے میں بڑا ایکٹیو رول ادا کیا تھا اپنا ووٹ دلوانے میں جنرل باجوہ کو اور پھر انڈ منہوں نے بڑا interesting جب شیئر پڑا غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اکس سے پیتھیں ہم تہیر طوفاں کیے ہوئے تو یہ طوفاں کس کے لیے لے کے آ رہے ہیں شکریہ مالک دیکھئے پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ نے بچے والا واقعہ سنایا وہ بہت ہی موونگ ہے دیکھئے یہ صرف یہ ہی نہیں ہے کسی بھی کسی بھی گھر پہ جب چھاپا پڑتا ہے نا کسی ایک فرط کی گرفتاری کے لیے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کیا کیا صورتحال ہے اس گھر کی فیملیز کی کیا صورتحال ہے کون بیمار ہے کون نہیں ہے ان کے پیرنٹس کی کیا صورتحال ہے میں آپ کو بے شمار واقعات سنا سکتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے والدین کی کیا حالت ہوئی تھی یہاں آپ اگر اس بچے کے ساتھ کچھ نہیں بھی ہوتا اور اس کے سامنے اس کے والد کو گھسیٹ کر آپ لے جا رہے ہوتے تب بھی اس بچے کا جو ذہن ہے وہ اس واقعے کو اس کے ذہن میں ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے یہ کیسی یہ جو ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں ریجسٹرڈ کر لیتی ہے اس واقعے کو ریسنٹلی ہمارے ایک دوست جس کا پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کی وائف پی ٹی آئی میں ایکٹیو تھی لیکن اس نے وہ کوئی اس طریقے سے نہ کسی نو مائی کے واقعے میں پارٹسپیٹ کیا تھا نہ اس طرح کے اس کے سامنے اس کے شوہر کو جس طریقے سے ڈرائٹ کر کے پولیس وین میں ڈالا گیا تھا اس کا کوئی بھی وہ ایک بزنسمن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ تو اس کی وائف ایک دم آکے بیٹھ گئی کیونکہ وومن پولیس نہیں تھی تو ایک دم وہ پولیس والے بھی گھبر آ گئے وہ ان کے ساتھ اس نے کہا میں اس طرح نہیں جانے دوں گے اپنے شوہر کو اب وہ جو ٹرامیٹک سیچویشن ہے یہ اس کی نہ صرف انکوائری ہونی چاہیے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو ان کو گرفتار کرنا چاہیے یہ مجھے ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا تھا کہ اس طرح کے واقعات میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے یہ ایک مرڈر ہے اور اسے ایسے ایسے مرڈر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اگر ایک پریزنر کی ہارٹ ہسٹری نہیں ہے اور مظہر دیکھیں سی بھی سی بات ہے یہ وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا the heaviest coffins to carry are the little coffins are the heaviest to carry خیر اس پہ اب یہی ہم بات اس پہ کرتے ہیں کہ بھیک جو نو مئی کے مجرمے بھائی آپ ان کو فانسی دیں لٹکائیں جو بھی کریں مجرم بات چلائیں جو مرضی کریں لیکن یہ جو ڈیمیج ہے کلیٹرل ڈیمیج یہ رکنا چاہیے اب ذرا اس پہ آ جائیں نواز سریف صاحب پہ کہ یہ جو پھر ایک اگریسیف ٹون آئی ہے مالک دی مازر جی میری مالک یہ دیکھیں میاں صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بلکل مجھے وہی سٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو میں ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کروں گا میں کارگل پہ کارگل پہ جو ہے وہ کمیشن بنواؤں گا یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں تھی نا انہوں نے برسر اختیار آنے سے پہلے ان میں سے کچھ نہیں کیا انہوں نے تو وہ باتیں بہت اس طرح کی وہ کرتے ہیں جب بھی ان کا ایسا موقع ملتا ہے انہیں لیکن ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی نہ وہ کوئی چیز کریں گے اب آجائے لیول پلائنگ فیلڈ جب آپ لیول پلائنگ فیلڈ کسی الیکشنز میں کہتے ہیں ابھی جب آپ آپ بات کہہ رہے تھے کہ جی چارٹر آف ایکانومی یا اس پر وہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے لیول پلائنگ فیلڈ ایکچولی کسی کو نہیں مل رہی ہے کسی کے لیے بھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے جو بھی وزیر آدم بن جائے جو بھی گارمنٹ بن جائے چاہے وہ بلاول بھٹو بن جائے نواز شریف بن جائے کوئی بھی بن جائے تو وہ اس سسٹم کو ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہم اس ملک میں پہلے بھی رائج تھی اور اب اس کو مزید رائج کرنا چاہتے ہیں تو لیول پلائنگ فیلڈ تو سب اپنے اپنے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو لیول پلائنگ فیلڈ تو نہیں بڑتا تو لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہے تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اپنے نیکس ان کو تو نظر بڑا کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ ان کا تو مین اپوننٹ پی ٹی آئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی اس وقت بڑی بری حالت میں ہے اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں نظر آئے کہ کافی زیادہ ٹائی بھی الیکشن نظر آ رہے ہیں تو وہ تو آئی سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ وزیراعظم بنیں گے یا ان کا بھائی بنیں گے جو بھی ہے تو آپ کے خیال میں کیا وہ یہ وارننگ شوٹس نہیں دے رہے کہ اگر میں آیا تو میں اپنی شرائط پہ کام کروں گا میں پرانی طرح پہ کام نہیں کروں گا ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دینے کو تیار نہیں ہے اب فری ہینڈ اور ساری پولٹکس کا بیز جو ہے پنجاب ہے پنجاب it is it is very clear کہ پنجاب میں نون لیگ versus پی ٹی آئی ہے تو یہ message نہیں I want to go to فاہد I want to go to فاہد I want to go to فاہد لیکن اس سے پہلے میں یہ categorical آپ کا جواب چاہتا ہوں کیا یہ message جو انہوں نے دیا ہے یہ judiciary کو سنا رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں تو ان کو reliefs ملیں جو وہ چاہتے ہیں یا وہ establishment کو سنا رہے ہیں کہ بھئیہ اب میں آ رہا ہوں تو ذرا دھیان سے دیکھیں ہمیں مالک ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ یہ message judiciary کے لیے نہیں ہے یہ message میرے خیال میں میرے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرے خیال میں ظاہر ہے کہ اب میں آکے اگر کچھ کروں تو یہ نہ ہو کہ میری گورنمنٹ کو ایک بردہ پھر آپ destabilize کر دیں یہ یعنی ان کے ان کے point of view سے فاہد آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہو جو میہا صاحب کی یہ تقریر آئی ہے اور انہوں نے repeat کیا انہوں نے کہا جی فیصلہ کن اب چیزیں ہوں گی logical conclusion کی طرف بات جائے گی اور وہی غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جو شہر سے بیٹھیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے یہ warning shots کس کے لیے ہیں کے لیے کہ judiciary کے بھی کہ میں آ رہا ہوں ذرا میرے سے ٹھیک ترہا چلیں ورنہ you know فاہد آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں مالنک دیکھئے ایک تو آم 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 سوری مجھے آم جی جی مجھے آپ کے آواز آ رہی ہے لیکن مجھے میں مزر صاحب کی بات سننی پایا مجھے ان کی آواز بلکل نہیں آرہی تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو میں آپ کے سوال سی بس آگے بات کرتا ہوں دیکھئے یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے مالک صاحب کہ اس وقت جو ملک میں جو ایک پاور ایکویشن ہے وہ کیا ہے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو ان کو اگر اس وقت الیکشن میں ایک اچھی کارکردگی دکھانے کا موقع مل رہا ہے تو وہ اس لیے مل رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو نو مئی کو کیا اس کے بعد ان کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا کانسٹ ختم ہو گیا اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ اس طرح سے ہوتی اگر میں نائند نہ ہوتا اور اگر پی ٹی آئی کے اس کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ نہ ہوتا تو آج پی ایم ایم یا پی بلز پارٹی اتنی زیادہ اس طرح کے دعوے نہ کرتے اگر وہ آج وہ کر رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے تمام طرح یہ دعوے ڈیپینڈنٹ ہے اس سپورٹ کے جو شاید ان کو ملے طرف سے تو یہ بالکل کلیر ہونا چاہیے اس پاور ایکویشن میں کس کی کتنی نگوشیٹنگ پاور ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سب پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس وہ نگوشیٹنگ پاور ہے جو وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم سمجھیں ہاں مجھے یہ تو ضرور سمجھ آتی ہے کہ الیکشن کیمپین کے لیے انہوں نے اس طرح کی بڑک بازی کرنی ہے اور ان کی کرنی بنتی بھی ہے کیونکہ شاید انہوں نے اپنے ووٹرز کو موبیلائز کرنا ہے اور مالک صاحب پی ایم ایم کیلئے بھی ایک طریقے سے سیاسی طور پر تو یہ لوجک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس جو اس ٹائم سب سے بڑا جو سیاسی پتہ ہے اگر یکہ ہے تو وہ ہے ہی میاں نواز شریف کی واپسی تو اس کو انہوں نے بلڈ اپ تو کرنا ہے اور میاں نواز شریف نے خود بھی اپنی واپسی کو اس طریقے سے بلڈ اپ کرنا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اقتدار سمالنے آ رہے ہیں لیکن ایکچلی آن در گراؤنڈ سیچویشن مختلف ہے اگر ان کو وہ سپورٹ ملتی رہی جو نظر آ رہی ہے تو پھر تو شاید ان کے دعوے میں کچھ جان ہو لیکن اگر ایسا اگر انہوں نے اپنے پتے ٹھیک نہ کھیلے اور یہ سپورٹ جس کو وہ ٹیکن وہ گرانٹ کر رہے ہیں وہ نہ ہوئی تو پھر ہم ساری پھر سیاسی جو صورتحال ہے وہ وہ نہیں ہوگی جو بہت سارے پی امیلکیشن پرسپارٹ مجھے ایک بات بتائیں جتنی مہنگائی ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بلز کے اوپر لوگ چھلانگے مار کے چھتوں سے جانے دے رہے ہیں لوگ کھانا تین ٹائم کا نہیں کھا سکتے سولہ مہینوں میں جو پہلی تباہی تھی انہوں نے اس سے دگنی تباہی کر دی برا حال ہے لوگوں کا عام آدمی کا یہ مسئلہ تو نہیں ہے اور اگر نیا صاحب آج جن کو کوس رہے ہیں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اگر جنرل باجوہ کو کوس رہے ہیں تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں یہ برابر کے شریک تھے برابر کے مجرم ہیں اس کے ایکسٹینشن میں تو اگر اس وقت کی ایکسٹیبلشمنٹ کو یہ الیکشن ایشو بنائیں گے ساتھ چل پائے گا دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں ہمارے فریم وارک آف انیلیسز کے لیے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کوئی بیانیاں تو بنانا ہے اب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو گورننس کا بیانیاں ہے وہ ان کو اس سے نقصان ہوا ہے وہ اس طریقے سے تو نہیں کر پائے وہ ایک الگ بحث ہے مالک صاحب کہ اس میں کتنا پی ایم ایل این کا رول تھا یا پی ڈی ایم کا رول تھا اور کتنا حالات ایسے تھے اس پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو جو ریالیٹی ہے وہ یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ مہنگائی ہے اور اکنامک صورتحال جائے وہ بہت ہی گمبیر ہے یہ تو فیکٹ ہے اچھا اس فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو لاس گورنٹ ہے اس پر زیادہ الزام جائے گا پی ٹی آئی کی گورنٹ نے بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا تھا شاید مجورٹی بلیم ان کی طرف جانا چاہیے لیکن کیونکہ ان کی گورنٹ اب پرانی ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا تو اب الیکشن کیمپین میں پی ایم ایل این کیا کہے وہ کیا بیانیاں لے کر اترے وہ کس طریقے سے اپنے ووٹر کو موبلائز کرے کسی کی اوپر تنگلی اٹھانی ہے کسی کو تو کہنا ہے کہ جی ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کو برا وقت دیکھنا پڑا وہ لے دے کر وہ ہی ہے جہاں پہ وہ اب اشارہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں الیکشن کیمپین کے لیے ان کے پاس اور کوئی بیانیاں ہے نہیں لیکن اگر وہ اس بیانیاں کو اس طریقے سے مس ہنڈل کرتے ہیں تو پھر وہ سے اپنے تعلقات میں کچھ بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کے پلے بہت کم رہ جائے گا تو یہ ڈبل ایڈ سوڈ ہے اور میرے خیال میں پی ایم ایل این کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں اس بڑے یہ دو دھاری تلوار کی اوپر بڑے ہی بڑے ہی پھونک پھونک کر قدم لیں رکھنے مزر کیا کیا ایک نو ون سیچویشن بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کیلئے بکوز میر نائن کے بعد ریڈ لائنز ہو گئیں عمران خان کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب ان کے پاس پچے ہیں تو پیپلز پارٹی بچی ہے پی ایم ایل این بچی ہے اور ایمکی ایم اور دو چار چھوٹے دوسرے لوگ بچ رہے ہیں تو کیا جو آپ کہہ رہے تھے نیگوشیرسک پوزیشن میں نہیں ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نواز سیچوی بہت زیادہ کوئی اوور بیرنگ پوزیشن میں نہیں آگے بکوز ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اپنی شرائط پر باتیں منوائیں ڈائلمہ یہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں کسی بھی ایک رولر کو چاہے پولٹیکل اس کی جتنی بھی پاپلیرٹی ہو ایک ایسے وقت پر اس کو ڈسلاوچ کرتے ہیں جب اس کی پاپلیرٹی جو ہے نا وہ وہ کم ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ اسے ڈسلاوچ کرتے ہیں تو اس کی پاپلیرٹی اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے سیونٹی سیون لے لیں سیونٹی سیون میں ذلفطار علی بھٹو کی پاپلیرٹی نیچے آ رہی تھی وہ الیکشنز الیکشنز جس طریقے سے ہوئے تھے اس پہ ایک کرائسس کھڑا ہوا ایک ایسا کرائسس کھڑا ہوا ملک بھر میں صورتحال خراب ہو گئی پھر مارشاللہ لگ گیا مارشاللہ کے ویڈن سکسٹی ڈیز لگنے کے انٹیلیجنس رپورٹس یعنی شروع ہو گئی کہ اگر الیکشنز ہوگے تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی بھٹو بھار نکلا اس نے اس نے مارشاللہ کو چیلنج کیا اور پیپلز پارٹی کی پاپلیرٹی اوپر چلی گئی یہی آپ آپ اٹھا لیں یہ سارے یہ نواز شریف کا اس پیرڈ اٹھا لیں بے نظیر بھٹو کا پیرڈ اٹھا لیں ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت آپ گورنمنٹس کو ہٹھاتے تھے وہ دوبارہ گورنمنٹ اس پوزیشن پہ آ جاتی تھی نہیں وہ ٹھیک ہے اب بات تو ہے نا اب ایک 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 لیڈر کی پاپلریٹی بہت زیادہ ہے تین چار کی انپاپلریٹی بہت زیادہ ہے لیکن ڈیل ہو سکتی ہے تو انپاپلر لوگوں سے ہو سکتی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے وہ اس بات سمجھ دیں آری جب آپ کہتے ہیں بارگیننگ پوزیشن نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کو بارگیننگ پوزیشن سمیل کر رہے ہیں وہ نہیں کوئی بارگین ان کو دے گا کیا مصلاب اگر آپ پی ٹی آئی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو دیکھئے بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس وقت تک مجھے نہیں پتا میری کوئی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت عمران خان سے کوئی بات چیز چل رہی ہے میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے اس وقت بات چیز چل رہی ہے میرا خیال ہے یہ اس وقت ساری چیزیں یہ کہ عمران خان کو کس طریقے سے مائنس کیا جائے اس وقت ساری سٹریٹیجی ہے لیکن جو اس وقت کا ڈائلیمہ ہے وہ یہ کہ گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے گراؤنڈ پہ کیا پی ٹی آئی کی پاپلیریٹی ایون آفٹر نائن آفٹر می نائن کیا پی ٹی آئی کے ووٹر پہ وہ امپیکٹ آیا ہے کیا پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی پاپلیریٹی آپ ایک چیز نوٹ کریں مالک پچھلے تین یا پچھلے چار پانچ مہینے سے کوئی سروے ایسا نہیں آیا کہ جس میں لیڈر جو اکثر آیا کرتے تھے کہ اس پارٹی کی پاپلیریٹی اتنی ہے اس پارٹی کی پاپلیریٹی اتنی ہے اس لیڈر کی پاپلیریٹی اتنی ہے اس کی گیلپ اٹھا لیں آپ دوسرے اٹھا لیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مجھے کئی نظر لیکن مجھے نظر نہیں آیا اس طرح کا کوئی کوئی سروے اب تو الیکشن کا ٹائم ہے نا اب تو وہ سرویز آنے چاہیے نا کہ کون سی پارٹی کی پاپلیریٹی سلپ ان کر دی ہے اینیوی میں کیونکہ آپ دونوں جرنلس پیٹھے میں ہیں میں ایک اور بڑے سیریس ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں بیکوز میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ میں نے کہا تھا پرسو ویلکم کیا تھا چیف جسس کو اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے دو ہی میرے ان سے مطالبے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ارشت شریف کے کیس کو اب اس کو رین ویگریٹ کریں اس کو چلائیں اب تو یہ حال ہو گیا کہ بجائے اس کا انصاف ملنے کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ نائنصافی شروع ہو گئی ہے میں نے عمران ریاض کی بھی بات کی تو مجھے ایک دو دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں آپ مدسر نارو کو بھول گئے ہیں اور میں تھوٹ کہ ہمیں ذاتھ تینوں کی ذرا کوکلی بات کر لیں میں ناظرین کی ذرا میمری فریش کر دوں ارشت کے اوپر سے تائم لائن سے میں بھولی کوکلی کچھ باتیں شیئر کر لوں بائیس میں دوزار بائیس کو کیسز شروع ہوئے ریجسٹر ہونے ارشت کے اوپر اور ساری چیزیں ہوئی پھر آٹھ آگست کو ٹونی سیکنڈ میے کو پھر آٹھ آگست کو ایف آئی آر بھی ریجسٹر ہوئی ارشت پہ خابر پہ سلمان اقبال پہ تمام پہ اور اس میں ہر قسم کی دفعات لگ گئی ٹریزن یہ وہ سارا دس آگست دوزار بائیس کو ارشت شریف کو پاکستان سے فرار ہونا پڑا تاکہ بہت سے اس پر ایکوزیشن سے بغاوت سیڈیشن چارج you name it پھر اکٹوبر تئیس اکتوبر دوزار بائیس کو وہ دن تھا جس دن ارشت شہید کر دیئے گئے کینیا میں چوبیس اکتوبر کو کینیا انڈیپینڈس پولیس اوور سائیٹ تھورٹی نے ناؤنس کی انویسٹیگیشن کر دی ارشت شریف کی موت کے اندر چھبیس اکتوبر دوزار بائیس کو انویسٹیگیٹیو کمیٹی بنی ہمارے ادھر جس میں ایف بی آئی ایف آئی اے کے لوگ تھے اور دوسرے اعتواز اور ڈی جی انٹلینز بیورو سب کچ پھر جناب آٹھ دومبر دوزار بائیس کو شہباز شریف صاحب میں ریکویس کی اس وقت چیز جسیس عمر طیاب بندیال کو کہ آپ ایک جیوڈیوشل کمیٹی بنائیں کہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں چھے دیسیمبر دوزار بائیس کو جسیس بندیال نے انانس کیا کہ انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اس کیلنگ کا اور پھر جناب انہوں نے ایک بینچ جو ان کا بینچ تھا جسیس ازاز الحسن تھے میاں مندو خیل تھے سعید مزاری نکوی اور مزاری نکوی اور محمد علی مزار یہ سارے اس کے بینچ کے حصہ تھے کمیٹی دیکھنا پھر جناب سات دیسیمبر دوزار بائیس کو ایک ٹو میمبر فیکٹ فائنڈنگ ٹیم آئی بی کی اور ایف آئی اے کی یہ جناب اس کے اندر انہوں نے رپورٹ بھی سبمیٹ کی کوئی پانس سو نوے فائیو نائنٹی ٹو پیجز کی پھر آٹھ دیسیمبر کو دوزار بائیس کو ایک سپیشل جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں آئی ایس آئی تھی بلیٹی انٹیلیجنس تھی ایف آئی اے تھی سب تھی یہ بھی جناب ایک بن بن گئی پھر جنوری اس سال دوزار تیس کو ایک تیرہ پیجز کی ٹیرین رپورٹ کوٹ میں سبمیٹ کی پولیس نے اور کہ ججز چیمبر میں پڑھ لیں جس کو ججز نے بلکل اڑا کے بار پھینک دیا پھر فیبری تیرہ کو دوزار تیس کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ جی تین آثورٹیز ہمیں ایکسس نہیں دے رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اور بلکہ جسٹس نے کیسے بڑے غصے بھی اور انہوں نے کہا کہ جی ڈونٹ پلی ویڈا کوٹ اس کی باتیں نہیں ہم بھی اس دن کورٹ میں تھے پھر نو مارج دوزار تیس کو ایک جناب سیلڈ رپورٹ سبمیٹ ہوئی ایس جی ایٹی کی جو سپریم کورٹ کو پھر میئی تیرہ دوزار تیس کو تیس میئے کو لیک آف پروگریس فارہ پہ سپریم کورٹ نے بڑے ہی اپنے کیا اب یہ چلی جا رہا ہے اب یہ ہم دوزار بائیس سے چل رہے ہیں جون دوزار تیس میں کہ ان کی والدہ انہیر شریف کی ریکویسٹ کی سپریم کورٹ کو کہ آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کے اندر جو ہے وہ بنوائیں اور اس میں انہوں نے ناموام بھی دیئے سب کچھ پھر یہ چیز چلتی رہی آج کوئی بات ہی نہیں ہو رہی بجائے اس کے پھر ان کی ایک ایسے کیس میں جن پہ ان کی فیملی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جس کی انویسٹیگیشن کا ان کو نہیں پتا ہے میجیسٹیس کا کیس ہوتا ہے ان کی بیوی کو کہیں نوٹس آتے ہیں وہ نہیں جاتی ہیں اس وٹنس تو ان کے وارنٹ اور ان کے طلبی ہو جاتی مدسر نارو یہ دوزار اٹھارہ میں ہی وینڈ میسنگ یہ اپنے بچے کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ویکیشن پہ نکلے ہوئے تھے کے پی کے اندر پھر دوزار اکیس میں ان کی وائف صدف وہ بھی ہارٹیک سے فوت ہو گئی دسمبر دوزار اکیس میں عمران خان ان کی گھر گئے ایس پرائیم منسٹر اور بالکل کاکیج ایفیشل سمیٹ کریں رپورٹ یہ وہ سپٹیمبر نائن دوزار بائیس شہباز شریف صاحب عطب من اللہ صاحب نے کیس اٹھایا ہوا تھا اسی جے اسلامباد ہائی کورٹ کورٹ کے اندر اس وقت کے وزیراعظم نے کہا کہ جی بلکل ہم یہ کریں گے اور کوئی لیمکس یوز نہیں دیں گے اور سارا کچھ نکلے گا دوزار فیبری دوزار تیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے چار ہفتے دیئے ان کی ریکاوری کے پھر تب ان اللہ چلے گے سپریم کورٹ میں نوٹنگ ڈوئے آج تک بلکل ختم مجھے بھریک لینی ہے ای وان کوئی آنسل فم بوت اف یو پہلے افاد آپ سے نہیں دیکھئے مالک یہ یہ کوئی پہلی بار تو ہے کہ اہنی کے اس طرح ہو رہا ہو اور یہ اس کو جتنا زیادہ اس کی مضمت کی جائے اتنی کم ہے یہ ہمارے ایک نظام کا ایک ڈارک سائیڈ ہے چاہے وہ جو ابھی اپنے 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 دائیے میں ذکر کر رہے تھے کہ جس طریقے سے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے ریڈز ہوتے ہیں فیملی کے سامنے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے زدو کوب کیا جاتا ہے لوگ غائب ہوتے ہیں یہی تو وہ ڈارک سائیڈ ہے ہمارے سسٹم کی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیویلپٹ کنٹری بننے کے لیے کہیں دور دور تک اس کا ڈیریکشن نظر نہیں آ رہا جب تک یہ معاملات ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے تب تک ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں اور ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں ناظرین میں اس بات ایک ہوں گا ہوتا کیا ہے کہ ان تمام واقعات میں وقت کی گرد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری یادوں پر پڑھتی ہے اور ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب جنازہ تھا عشق شریف فہید کا میں نے شاید اتبرا جنازہ زندگی میں نہیں دیکھا بھراوا تھا فیصل مسجد کا پورے آہاتہ پور فیصل ایوڈیو تک لاکھوں لوگ تھے ایسے سے لوگ میں نے لپٹ کے روتے دیکھیں نہ جاو اس سے پہلے دیکھیں نہ بات دیکھیں بہت سے بلوگرز ہیں سب نے لاکھوں ڈالر بھی کمالیے اس پر ویڈیو چلا چلا کے اور ان کے نوہ پڑھ کے سب کچھ بات کرتے تھے مجھے کسی دوست کو یاد کرنا پڑا کہ آپ نے نارو کی بات نہیں کی اور مجھے بڑی شرم آئی یہ خاموشی قبرستان کی خاموشی ہے خدا کا واسطہ ہے پاور پولٹکس کریں دوسری پولٹکس کریں لیکن زندگیوں سے مت کھیلیں یہ مسنگ پیپل نہیں ہونے چاہیے یہ ہلاکتیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح بچے ہمارے چون سے ہیں وہ ان کی اشاہتیں نہیں ہونی چاہیے اینیوی یہاں پہ بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آکے لاؤ پہ بات کریں گے چیف جسٹس اور ان کی آنے والے دنوں کے بارے میں سٹے ویڈا اس جی اسلام علیکم بریک کے بعد وانس اگین ویلکم چیف جسٹس صاحب نے بری کل دبانگ انٹرس دی سنڈے گو رادر اور پڑے آل درائیٹ آپٹیکس پہلے وہ آئے اپنی سادہ گاڑی میں آئے کوئی پروٹیکال نہیں تھا اسے ایک دن پہلے انہوں نے فرس فیمیل ریجسٹرار لگائیں ویری کامپٹنٹ سیکسنز جج ان کو لگایا پھر وہ آئے انہوں نے گارڈ آف آرنہ نے لی پھر ایک کانٹروورشل ایشیو کے پر جس میں سارے فل بینچ مانگتے تھے فل بینچ دے دیا ٹیلوائز کر دیا اس پہ اور زبردست اور انڈکیشنز یہ آئیں کہ اور بار بار یہ بات کی کہ ہم تنخواہ لیتے ہیں لوگوں کی بات کریں سب کچھ اور ڈسپلی پہ رکھ دیا ہمیں وکیلوں کو ہی پتہ لگ گیا کتنے پانی میں ہیں ججز کا بھی آئیڈیا ہو گیا پرفارمنس کیسی ہے تو دو تین سوال ہیں میرے دو سوال ہیں جو سلمان اکرمیاجہ صاحب ہمیں جوائن کیا ہوئے ویری سینئر امننٹ لائر سلمان دو سوال آپ سے اب ان کی کوٹ میں اس کوٹ کے پاس آنا ہے ٹرائل آف سویلینز ان ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے ڈیلیڈ الیکشنز کا معاملہ ہے اور تو اور ان کے ایک جیسٹس کلیگ جیسٹس مزار علی نقبی کے ریفرنس کا معاملہ ہے جس کے اوپر یہ اپنے کومنٹس دے چکے میں ہیں چیف جیسٹس صاحب یہ ٹرائلز یہ معاملات یہ جب آئیں گے اس کو کوٹ کے سامنے آپ کو یہ کوٹ اس پہ اکٹھے ہوتی نظر آتی ہے یا ان ٹرائلز کے اوپر ٹورتی بھی نظر آتی دیوائیڈ زیادہ ڈیویژنز وائیڈن ہوتی نظر آتی یہ دیکھیں جو بظاہر اختلاف تھا اس کی وجہ کیا تھی جو ہم نے پچھلے ایک سال میں دیکھا مختلف وینچز سے ججز صاحبان اٹھ گئے ریکیوز کیا مقدمے کا حصہ نہیں بنے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک شکایت تھی کچھ ججز صاحبان کو کہ جس طریقے سے وینچ تشکیل دیے جاتے ہیں وہ طریقہ شفاف نہیں ہے بعض مقدمات کے لیے جو سیاسی اہمیت کے مقدمات بھی جن کو کہا جا سکتا ہے ان کے لیے کچھ مخصوص ججز صاحبان کو وینچ میں شامل کیا جاتا ہے باقی ججز صاحبان کو نہیں کیا جاتا تو یہ ایک ایک فضاء تھی جس میں ایک میں سمجھتا ہوں بد اعتمادی کا انصر پیدا ہو گیا تھا اب اگر یہ انصر ختم ہو جاتا ہے جس کی مجھے بہت کبھی امید ہے جو نیا قانون اب سپریم کورٹ کے سامنے زیر بحث ہے وہ اس عمل میں میں سمجھتا ہوں ایک کردار ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ خود اپنے رولز کے ذریعے یہ تاثر جو ہے ختم کر سکتی ہے کہ بعض ججز صاحبان جو ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے دیگر ججز صاحبان پہ اگر یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں جو بڑی وجہ تھی بظاہر وہ وجہ ختم ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ سپریم کورٹ آگے نہ بڑھ سکے ایک اکائی کے طور پہ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ججز صاحبان کے درمیان اختلاف رائے نہیں ہوگا قانونی آئینی فطحی اختلاف رائے تو بہت اچھی چیز ہے دنیا کی ہر عدالت میں ہر سپریم کورٹ میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کی کچھ جھلک ہم نے کل بھی دیکھی جو پوسیڈنگز پی وی پہ قوم نے دیکھی اس میں یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ دو نظریات ہیں آئین کی تشریح تعبیر کے حوالے سے اور یہ نظریات چوہیں اپنی جگہ دونوں وقت رکھتے ہیں لہٰذا ہمیں ہر اختلاف کو ذاتی اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے یہ آئینی یا فقری نوعیت کے اختلافات چلے لیکن اگر جیسٹس مظاہر کے ریفرنس کے اوپر جو اس کے اوپر تو بڑا کلیر سٹانس ہے چیف جیسٹس صاحب کا اس کے اوپر آپ کو کوئی ٹینشن نظر آتی ہے دیکھیں کلیر سٹانس صرف اسی حد تک ہے کہ اگر کوئی ایک معاملہ آیا ہے تو اس معاملے پہ پیش رفت ہونی چاہیے اور یہ تاثر میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی جج صاحب کے خلاف اس وجہ سے کاروائی کی جا رہی ہے کہ وہ کسی مخالف گروہ کا یا گروپ کا حصہ تھے یا ہیں اگر یہ تاثر ابرا تو پھر میں سمجھتا ہوں تمام جو عدالتی نظام ہے سپریم کورٹ کی سطح پہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اس میں ایک گہرا گہری درار پیدا ہو جائے گی بڑا سٹرانگلی سٹرانگ مائنڈ پرسنیلٹی ہے چیف جیسٹس صاحب جی 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 اب ختم کریں اگر معاملات شہادت کی بنیاد پہ چلتے ہیں واقعات جو سامنے آتی ہیں سپریم ڈیوشل کانسل کے ان کی بنیاد پہ ایک شفاف فیصلہ سامنے آتا ہے شفاف رائے سامنے آتی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ٹینشن پیدا ہو ان کو ان کو فارما چیف جیسٹس صاحب نے روک دیا تھا عمران خان کے مقدمات سننے میں اور ان معاملات میں آنے پہ تو اب کیا ہوگا یہ یہ اپنے آپ کو ان کیسز سے ان کو علیدہ کر لینا چاہیے چیف جیسٹس کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور اجازل حیثن صاحب کو نواز شریف لیلیٹڈ میٹرز میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آپ کے خیال میں ان دونوں کو اب ان دونوں معاملات سے علیدہ ہو جانا چاہیے میں ایسی کوئی رائے نہیں دوں گا یہ ہر جیسٹ صاحب کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی سیاستدان نے کسی جیسٹ صاحب کے حوالے سے کوئی سخت رائے رائے کا اظہار کیا ہے اب یہ ان جات صاحب پر منصر ہوگا کہ وہ اس رائے کی روشنی میں اپنے آپ کو کسی بینٹ سے علیدہ کرتے ہیں یا وہ اپنی جو ان کا جو اپنی ذات پر اعتماد ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور مقدمے کو سنتے ہیں شفافیت سے سنتے ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ اس شفافیت کے ثبوت کے طور پر سامنے آتا ہے اس بارے میں کوئی رائے دینا مشکل سمال لاسٹ قویسن کہنے کو ان کے تقریباً تیرہ مہینے کا ہوگا ان کا رین جانسہ ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کا کوئی ڈیفائننگ امپیکٹ ہوگا بیکوز وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایٹ ٹائمز ای ونٹ جوزہ ورڈ ایکسنٹرک لیکن بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں چیز جسے صاحب اور بڑے ان کے سرٹن ویوز ہیں سب کچھ ہے کیا آپ کو تیرہ امام میں کوئی لانگ ٹرم ڈیفائننگ امپیکٹ نظر آئے گا کہ بس ایک تیرہ ماہ آئیں گے کہ گزر جائیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں بلکل ایک طویل مدتی اثر ان تیرہ ماہ کا ہو سکتا ہے اور اگر سپریم کورٹ میں یہ روایت قائم کر دی جائے ان تیرہ مہینوں میں کہ جو بینچوں کی تشکیل ہے وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ کسی خاص مقدمے میں کوئی خاص نتیجہ مطلوب ہے بینچ جو ہیں ایک طریقہ اکار کے مطابق بنیں گے اور چیف چسٹس اس طریقہ اکار میں اپنی سوابدید کے مطابق کوئی اثر نہیں ڈال سکیں گے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی لیکن اسی دوران اگر کوئی زلی سطح پہ جو ہماری جو ڈشری ہے زلے کی سطح پہ اس کے حوالے سے کوئی نظام مرتب ہو ہائی کورٹ کی شمولیت کے ساتھ ہائی کورٹ کی جج ساہبان کتاب ان کے ساتھ کہ ان جج ساہبان کا جو کام ہے اس پہ نظر رکھی جا سکے مقدموں میں کتنی تاخیر ہوتی ہے ایک مقدمہ کب دائر ہوا کب اس کا فیصلہ ہوا اس کا ایک نظام قائم ہو جائے شخص کو پتا ہو تو جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عمل ہوگا بہت شکریہ سلمان بہت شکریہ نازم وقت ختم ہو گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی